موسیقی نمستر لوگمانی سمچار میں آپ کا سواگت ہے دوارا مہیلہ کومیٹی کے دوارا مہیلاؤں پر ہو رہے اکھیا چار کے بیروض ہے نکالا گیا مشار دلوس کی طرف منایا جارہا ہے سوقشتہ پکوڑا تو وہیں شہر کے جیمکوں میں لگا گندگی کامبار رہونات پور میں کھیتی کرنے گئی مائلہ کو مدھو مکھی نے کاتا ہوئی موت آج ہوئے غائل اور کپاری جیوپی انترگر کبیر پولیٹیکنک کالیج پریسر میں بینک آف انڈیا کے شاکھا میں لگیا اور اب خبرے رسطار سے جب شیدپور میں مہیلہ کانگریس کمیٹی کے دوارہ مہیلاؤں پر ہو رہے اتیاجار کے ورود مشال جلوس نکال کر اپنا ویروت پرگٹ کرتے ہوئے اچھے دن کی تلاش کی گئی جہاں سبھی کانگریسیں مہیلہ نیتری لوگوں سے کیندر اور راجی سرکار کی چناؤی وعدوں کی بیفلتاؤں سے لوگوں کو عوگت کراتی نظر آ رہی تھی بسٹوپور اس نے تلک پستکالے سے پروگھوشید کارکرم کے تحت زلہ مہیلہ کانگریس کمیٹی کے دوارہ مشال جلوس نکال کر کیندر اور راجی سرکار کی بیفلتاؤں کو جن جن تک پہنچانے کا پریاز کیا گیا جہاں سبھی مہیلہیں ہاتھ میں مشال لیے مہیلاؤں کی سرکشہ اچھے دن کی تلاش ایواؤں کیلئے روزگار یا کالا دھن کی تلاش کر رہی تھی جہاں مہیلہ کانگریس ادھیاکش اوشا یادو کے علاوہ کئی مہیلائیں موجود تھیں وہیں سندر میں میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے اوشا یادو نے کہا کہ کانگریس آلہ کمان کے نردیشہ نظر یہ انوخہ ویروت پردرشن پورے راجے میں کیا جارہا ہے جس میں مہیلائیں ہاتھوں میں مشال لے کر کیندر اور راجی سرکار کی چناؤی وادوں کو پورا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جہاں اس ویروت پردرشن کے مادھیم سے ہم لوگوں کو جاگرک کر راجے سرکار کی وفلتان کو ان کی سمکش رکھنے کا پریاس کر رہے ہیں آج پورے راجے میں مہیلائیں اصرکشت ہیں مہیلائوں کے ساتھ آئے دین حتیہ دوشکرم جیسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں اور راجے سرکار مہیلہ ششکتی کرن کے چھوکے وادے کر راج کی جنتہ کو ٹھلنے کا کام کر رہے ہیں ایسے میں مہیلہ کانگریس کے دوارہ اپنا ویروت پردرشن کرتے ہوئے مشن 2019 میں کانگریس کے جیت کو سنشت کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آج ہم لوگ بکاس کو خوش رہے ہیں ہمارے دیش میں بکاس کہاں ہے کہاں چھپا ہے آج ہمارے دیش میں اتنی چارم سیما پر مہگائی ہو گئی ہے کہ ہمارے جنتہ ترس ہو گئے ہیں اور موڈی جی بولتے ہیں کہ بہت ہمارے دیش میں بکاس ہوا اور آئیس مان بھارت بنانے کے سپنا دکھا رہے ہیں جو جھوٹا جملہ باجی کر رہے ہیں مہلاؤں کا تیشار پر بھی بیرودھ ہیں ہم لوگ کو ہمارے دیش میں چار سال کے بچی بھی سرکشت نہیں ہے ڈیلی ہر دین آئے دین نیوز ٹیلی ویجن پیپر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے چار سال کے بیٹی کے بھی ساتھ بلتکار ہوتا ہے وہ دیش میں کہاں بکاس چھپا ہوا ہے جو دیش میں ناری سکتی کے نام پر دھبا ہے ناری سکتی ہی سرکشت نہیں ہے جو گھر میں ناری رہتی ہے تھوڑا مڑا جو پیسہ بچا کر بھی رکھتی تھی اس نوٹ کو بھی جلوہ دیئے موڈی جی اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں جہاں ایک طرف دیش بھر میں سوکشتہ پکھوارہ منایا جا رہا ہے وہیں دوسری اور جمشید پور کے جیمکو علاقے میں ویابت گند کی اس پکھوارے کو آئینہ دکھا رہی ہے یہاں اس شیطر کا نظارہ ایسا ہے کہ یہاں لوگوں کا جیمن کچھو کے کارن دکھر ہو گیا ہے لیکن اس شیطر میں کوئی ابھیان نہیں چلایا جا رہا ہے یہ نظارہ جمشید پور کے جیمکو آزار پستی کے مکھے چوک اور سڑک کا ہے جہاں سڑک کے دونوں کنارے گندی کا امبار لگا ہوا ہے سڑکوں میں کچھڑے اس طرح سے بھرے پڑے ہیں کہ ہلکے پانی سے ہی یہاں دلدل سا بن جاتا ہے اور یہاں بدبو ایسی کہ لوگوں کا جینا بھی دکھر ہے کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کی لوگ نارکی جیون چینے کو بیوش ہیں جہاں ایک طرح سے پردیش پر میں سوکشتہ ہی سیوہ کے تحت سوکشتہ پکوارہ منائے جا رہا ہے وہیں یہ درش پکوارے کو موچڑاتا نظر آ رہا ہے کچھڑے کے دبے یہاں ٹوٹے پھوٹے اور اُلٹے پڑے ہیں لیکن اسے درست کرنے کے لیے کوئی پہل نہیں کی جا رہی ہے کچھڑوں کے دبوں کے باہر کچھڑے بھرے پڑے ہیں جسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے سڑکوں میں دلدل کی ستھیتی بنی ہوئی رہتی ہے جسے آواغبن بھی بادیت ہوتا رہتا ہے اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جہاں کچھڑوں سے جڑی اتنی سمسیہ آئے ہو وہاں یہ احیان کیوں نہیں چلایا جاتا بھارت میں پورے بھارت میں سوکشتہ احیان چلایا جا رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے سوکشتہ احیان صحیح میں ہونا چاہیے آج کیا ہو رہا ہے کہ سوکشتہ احیان کے نام پر لوگ صرف خوٹو بھیچانے کے کام کر رہے ہیں جہاں تھوڑا بارس ہوا تب آ کے روڑ کی آپ اسٹھٹی کو دیکھ سکتے کچھڑا پانی میں بھینکے وہ دلدل بننے کے کام کرتا ہے اور دلدل بننے کے بعد وہاں چلنا جو ہے لوگوں کا منہ دوہر ہو جاتا ہے ایسی دیوستہ کو ٹھیک کرنے کی جورت ہے ہمیں ہی کہنا چاہیں گے کہ ویسا جگہ سفائی کی بھوستہ کیا جائے وہاں ایسے جگہ سفائی کیا جائے کہ صحیح میں جہاں سفائی کیا ہو سکتا ہے نہ کی اس کو ایک لوگوں میں پرچاریت کرنے کا کام کیا جائے ایسے پرچاریت کر کے ایسا سماج کی سیوہ نہیں ہو سکتا ہے سماج کی سیوہ بیسک ہونا چاہیے بیسکل لیبل پر سماج کی سیوہ ہونا چاہیے جہاں کچڑا ہے وہاں کچڑی کی صفائی ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کو ساتھ میں لے کے وہاں کے سبی لوگوں کو ساتھ میں لے کے صفائی کی دوستہ کا کچھ کرنا چاہیے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نیمڈی تھانا انترگت رغناطپور گاؤں میں کھیتی کرنے جاری ایک مہلا کو مدھ مکی نے کاٹ لیا جسے بچانے کے قرب میں آئے آٹھ لوگ مدھ مکی کی چپیٹ میں آگئے سبی خائلوں کو علاج کے لیے انجھے مسپتال میں پھرتی کرائے گیا ہے جہاں علاج کے دوران ایک مہلا کی موت ہو گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ مہلا اپنے گھر سے صبح کھیتی کرنے کے لیے جا رہی تھی اسی دوران مہلا کو مدھ مکیوں نے اپنے چپیٹ میں لے لیا وہی مہلا کو دیکھ آس پاس موجود لوگوں نے اسے بچانے کا پریاز کیا جس میں آٹھ لوگ بھی بری طرح سے مدھ مکیوں کے ڈنگ کے شکار ہو گئے جس کے بعد سبی خائلوں کو بہتر علاج کے لیے انجھے مسپتال لائے گیا جہاں علاج کے دوران ایک مہلا کی موت ہو گئی ہے وہیں سبی خائلوں کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے خیتی واری کرنے کے لیے گئے تھے مہلا مکی نے کٹا پھر ہم کھٹتے دیکھ کر ہم لگ بچانے کے لیے گئے پھر ہم نوازمی کو بھی کٹا اور کسی کچھ ہوا ہے ہاں جس کو پہلے کٹا تو اس کا موڈیٹ ہو گیا تو کیسے خیتی میں گیا تھے ہاں خیتی گرانے کے لیے کیا نام ہے کھاں کھٹنا ہے اور رگناک اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمشیرپور سے سٹے کپالی ٹیو پی اندرگت الکبیر پالی ٹیٹنیک کالیج پریسر میں اس کے بینک آف اینڈیا میں اچانک سے آگ لگ گئی اور آگ کی خبر ملتے ہی پورے شیط میں افراد اپنے مچ گئی بتا دے کہ رویوار کے گھران بینک بن تھا لیکن کالیج پریسر میں پرکشہ ہو رہی تھی ادھر آگ کی خبر جیسے ہی ودیارتھیوں کو ملی سبھی بیدیارتھی پریکشہ چھوڑ کر حل سے باہر گئے وہیں آگ پر کابو پانے کو لے کر دمکل کی تین گاڑیاں مہاں پہنچے اور قریب دو کھنٹے کے بعد آگ پر کابو پالیا گیا لیکن بینک میں رکھے کمپیوٹر اور کئی دستاویش جل کر خاک ہو گئے ہیں ویسے یہ آگ شورٹ سرکٹ سے لگی ہے وہیں آگ کی خبر ملنے کے بعد بینک منیجر بینک پہنچے اور لوکڑوں کی چانچ کی ویسے پیسہ نے ہی جلا لیکن ایک بھی سامان نہیں بچا ہے بینک کاللج کے کیمپس پہ بینک کاللج کے کیمپس پہ بینک آف اینڈیا ہے اور بینک آف انڈیا چلتا ہے اس کپالی میں بینک آف اور ہمارے ہاں اگزام چل رہا تھا جب اگزام چل رہا تھا تو وہاں جو لوگ انوال تھے انہوں نے دیکھا کہ نوٹس کیا کہ بینک کے دھوہا نکل رہا ہے تو فوراں پولیس کو اور بھائی برگیڈز اور سارے لوگوں کو انفارم کیا گیا اور ان لوگ سب آستے آستے پہنچ گئے لیکن اب سوائر کنٹرول میں آ گیا ہے خبروں میں وقت ایک چھوٹ سو دیکھا آپ بانے جی ہمارے ساتھ جب آپ کے سواستے کو ملتی ہے آئیوروید کی شکتی آپ کے جیون میں اسادھی روگ کی سمسیاں بلکل نہیں ٹھہرتی پچھلے تیس ورشوں سے شد ایونگ پراکرتک جڑی بوٹیوں سے تیار اصردار اوشلیوں کے ساتھ آپ کے سواست ونیروگ جیون کا ایک بھروسے مند پرتی جیون جیوتی ہیلتھ کلینک جی ہاں پچھلے تیس ورشوں سے لگاتار بانگال، اوڑیسا اور جھارکن کے اسادھی روگوں سے پیڑیت ہزاروں مریضوں کا بلکل سفل اکچار کئی راشتری پورسکاروں سے سممانیت آئیوروید ورحاسپتی ڈاکٹر ایس کے تیواری کی سب سے کامیاب تکنیک جیون جیوتی ہیلتھ کلینک شاریلک دربلتا ہو یا نپن سکتا یون جیون سے اسنتوشت یا کام سکھ میں کوئی بھی اڑچن سوپن دوش یا پھر شیگر پتن آگ کی سبھی یون سمسیاؤں کا انت بلکل جڑ سہیت جیون جیوتی ہیلتھ کلینک ماسک گڑبڑی، شویت پردر، رکت دوش یا لیوکوریا شگر، وات روگ، موٹاپا یا فائل ایریا ہر مشکل اور اسادھی روگ کا وشوہ سنی ایلاج ایک دم سٹی جیون جیوتی ہیلتھ کلینک نیسانتان دمپتیوں کی چاہت ابن رہے ادھوری سنتان پرابتیک منو کامنا ہو جائے پوری آیوروید شروع مانی ڈاکٹر ایس کے تیواری کی سفل چکت سا ایک دم آدھونی پچھلے تیس ورشوں سے نمبر ون آیورویدیگ دواخانہ جیون جیوتی ہیلتھ کلینک سوست تنمن نیرو جیون ہوتل امبر کے بغل میں نیو کالی مانٹی روڈ ساکچی جمشید پور فون 0657 2438616 983 555 1212 943 111 3166 پرتیما 8 سے 20 تاریخ تر بریک کے بعد بفر سے آپ کا سوارت ہے جمشید پور کے انیس 33 کی بدحالی پر جہاں کانگریس کئی بار آندولن کر چکی ہے وہیں بھاچپا نے اسے اوچھی راجلیتی قرار دیا ہے کانگریس پارٹی کے پردیش ادھیاکش ڈاکٹر اجے کمار نے 16 ستمبر کو انیس 33 پر پارٹی کے کارکرتاؤں کے ساتھ پہنچ کر انیس 33 کا نام کرن اسے بھاچپا ہڈی توڑ سڑک کا نام کرن کیا تھا وہیں اس پر پلٹوار کرتے ہوئے بھاچپا کے پردیش پروقتہ نے کہا کہ کانگریس کے سمیے میں ہی انیس 33 کا ٹینڈر ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں اب تو اچھ نیالے ہستکشیب کیے ہوئے ہیں انہوں نے کانگریس کو اوچھی حرکت اور سستی راجنیتی نہیں کرنے کا سلا دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو نہیں دکھ رہا ہے کہ اب چھارکن میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے اور راجی کا چوتر کا بکاس بھی ہو رہا ہے کانگریس پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے دیشاہین ہو چکی ہے میں ایسا مانتا ہوں چونکہ کانگریس پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یو پی اے کا ساسن تھا اسی سمیے انہیس 33 کا وہ ٹینڈر ہوا تھا نیویدہ ہوا تھا وہ انڈیا کے ساسن میں اس کا نیویدہ نہیں ہوا تھا لیکن وہ آج تک سڑک نہیں بنا آج ستیتی یہ ہے کہ ماننی اچھ نیالے اس میں ہستشیپ کیے ہوئے ماننی اچھ نیالے اس کو مولیٹن کر رہا ہے اوچھی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اوچھیک مانسکتہ کی سڑک پر جا کے لکھ دیں کہ ہڈی توڑ سڑک اس طرح کا مجھاک کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں راجنیت میں اس سے سستی لوگ پریتا کا ایک نمونہ ہے کھینڈر کی سرکار راجنیت کی سرکار پوری مجبوطی سے اور ہمارے مکہ منتری رکھوبردہ جی سویم کافی چنتیت ہو کر کے اس کے کام کے لیے کام کو تیجی سے کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی سڑک یہ بن جائے کہ آج دیکھیں جھارکھن میں جتنی سڑکیں بنی ہیں سڑکوں کا جال بچ گیا اتنا اس کے پہلے UPA سرکار میں لوگ بتائیں آکڑا دیکھ کے بتائیں کبھی اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چھارکھن کے دورے پر آئے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا پتلا دہن یوٹ کانگریس کے دوارہ جمشید پل میں کیا گیا جہاں سبھی UPA کانگریسی رافیل گھوٹالا کی اچستری جانچ کی مانگ کر رہے تھے ٹیلکو اسٹریٹ لیبر بیورو کاریالے کے سمکش UPA کانگریس کی دوارہ پتلا دہن کارکرام کا جہاں UPA کانگریس کے کارکرٹا دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا پتلا دہن کر رافیل گھوٹالا کی اچستری جانچ کی مانگ اپنا ویروت پرگٹ کر کر رہے تھے وہیں سندر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یوٹ کانگریس کے زلہ ادھیاکش سنجیو رنجن نے کہا کہ ورتوان کیندر کی سرکار دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوڑ کر پونجی پتیوں کو لا پہنچانے کا پریاز کر رہی ہے جس کے تہت رافیل گھوٹالا کیا گیا ہے جس میں سڑک سے سدن تک سبھی بپکشی دلوں کی دوارہ ویروت پرگٹ کرنے کی بات بھی دیش کے پردھان منتری خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں جو ان کی اداس انتہ کو درش آتا ہے ایسے میں مکلے شمبانی کی دوارہ تیار کی گئی نئی کمپنی ایم رافیل گھوٹالا میں سن لپت سبھی لوگ پر کانونی کاروائی کنے کی مانگ ہم لوگوں کی دوارہ اس ویروت پردشن کی ماتھیم سے کی جا رہی ہے جس طریقے سے پچھلے کئی دینوں سے کانگریس پارٹی کے راشتری ادرج اور لوگ پیئے پیتا راحل گاندی جی نے برابر سدن سے لے کر سڑک تک رافیل گھوٹالے کا بارے میں عام جنتہ کو جانکاریہ دی لیکن فاتپا سرکر اور کچھ میڈیا کے چینل برابر راحل گاندی جی کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن پچھلے دینوں جس طریقے سے پرانس کے پورو راشپتی نے جو کلاسہ کیا یہ کافی چوکرانے والا تھا جس طریقے سے امبانی کے امبانی پندوق کو چھکداری میں دینے کے لیے جس طریقے سے اس سرکار نے ڈالالی کی ہے فرانس سرکار کے ساتھ مل کر کے اس کے نام کا خلاصہ فرانس کے پورو راشپتی نے کیا آج جیوہ کانگریرز پردھان ملتی نریندر موڈی کو جلاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ راپیل نے کن کن مددوں پر انہوں نے گھوٹالا کیا وہ جنتہ کے سامنے رکھے صحیح کیمت جنتہ کو بتا ہے اگر آنے والے سمیہ میں جل سے جل اس کی جانکاری بھارپا سرکار دوارہ اور کیندی کی سرکار دوارہ اور اچھا منترالہ دوارہ اگر نہیں دیا جاتا ہے تو آنے والے سمیہ میں راپیل گھوٹالے کو لے کر کے ہیوہ کانگریرز اور پھر جور آندولنگ کرے گی اور اس کے پوری جمعواری سرکار کی ہوگی اگر کچھ بھی چھتی پہنچتی ہے جس کے جمعواری سرکار کو اٹھانی پڑے گی اسی سمیدوں کے ساتھ آج ہیوہ کانگریرز پھر بھی سرکار آج ہیوہ کانگریرز کمیٹی آج لے بھار بیرو میں پھر جانکر کارکرم کیا اور وہی جمشید پور میں بیرشی سماج کی دوارہ بھاشوہ سانسط نے شکا اندوبے کا پھر دہن کر اپنا بیروت پر گٹ کیا گیا جہاں سماج کے لوگ بھاشوہ سانسط کا چنانوی بہشکار کرنے کی بات کر رہے تھے ساتھی بولچکر کے سامنے بیرش اکتہ منج کے دوارہ پھر دہن کارکرم کا آج ہوجن کیا گیا جس میں سماج کے کئی بودھی جیوی لوگ موجود تھے وہی اس پھر دہن کارکرم نے بھاشوہ سے گھنٹا کے سانسط نشیق اندوبے کا پھر دہن کار اپنا بیرود پھر گٹ کیا گیا مہین میڈیا سے بات چیت کرتے وی ورش اکتہ منج کے زلان دھاکش راکیش ساہو نے کہا کہ پیشلے دنوں گھنٹا میں 16 ستمبر کو نی پول کا شلان نیاز کارکرم میں پابند ساہ کے دوارہ بھاش پاس آنسط نشیق کارکرم دوڑے جرم اگردی گھردی ساہ دوڑے گھردی دوڑے جو مطرم ہوا اس جگہ پہ جو کارکرم پہ پیار دھوکر سانسد کا سانسد کا پیار دھوکر اور اسے جو کیا انہیں کے بعد میں نسیقان دوبے نے جو اپنے فیس بک سے اسے پوشٹ کیا یہ پورے بیس سماج کا اپمان ہے اور ہم لوگ ایسے سانسد اور ایسے سماج کی جو کار کرتا ہے پوانس آکر ہم لوگ دھوڑ کرتے ہیں اور سماجی کستر پہ ان دونوں کا ان لوگ احسکار کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے سماج کو اپمان کیا اور سانسد جی نے اپنی گریمہ کو یہ کیا تو ہم لوگ ایسے لوگوں کو بیسکار کرتے ہیں اور ہم لوگ سماج کے لوگ جو ہمارے پردیسہ دیرشہ ان سے بھی ہم لوگ بولے ہیں کہ اس گوڑڈا جلیا میں جو بھی ہمارے سماج کے لوگ ہیں کم سے کم اس بار ان کو بوٹ نہیں دے اور بوٹ دینے سے ونجید رہے اس لئے کہ انہوں نے ہمارے سماج کے لوگوں کا اپمان کیا ہے اور یہاں کو بتا دیں کہ جمشید پور میں کرم محسو کا ایوجن کیا گیا جہاں چھارکھنڈ کی سنسکرطی اور پرمیتی کی پوچھا آرچنا کر پریانورن کو جیویت رکھنے کا پریاس کیا گیا بشتوپوریستید گوپال میدان میں کورمی سینہ کی دوارہ کرم محسو کا ایوجن کیا گیا جس میں بطول مخی اتیتھی کے روپے راج سبا کے اوب سباپتی حریون شرائے انبیہار کے منتری سہید کورمی سماج کے کئی لوگ موجود تھے جہاں ماندر کی تھاپ پر مخی اتیتھی کا سواگت جھارکھنڈی سنسکرطی اور کلہ کے ساتھ کیا گیا وہیں مخی اتیتھی حریون شرائے بھی ماندر کی تھاپ پر ناستے نجڑا رہے تھے جہاں سبھی اتیتھیوں کے دوارہ کرم محسو کے دوران پرکرطی کی پوچھا آرچنا کی گئے وہیں اس سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے مخی اتیتھی حریون شرائے نے کہا کہ پرکرطی سے ہی ہمارا بہتر کر ہوگا بھلے ہی آج ہم 21 سدی میں چاند کی اچائیوں تک پہنچ گئے ہوں مگر اس اچائی تک پہنچنے کے لیے ہم نے پرکرطی کے ساتھ کھلوار کیا ہے جس کارن آج پورا ویشو میں پریاؤگران کی سمسیائیں اتیتھ پن ہو رہی ہیں پہلے لوگ جل جنگل زمین کی پوچھا آرچنا کرتے تھے تاکہ ہمیں شد ہوا مل سکے مگر آج ہمیں پھر سے اس طرح کے کارکرام کے مادہم سے اپنی پرکرطی کو سرکشت رکھنے کی عوشکتہ ہے تاکہ ہم آنی والے کل میں لوگوں کو سرکشت پھوشن دے سکیں تاکہ ہمیں پھوشن دے سکیں تاکہ ہمیں پھوشن دے سکیں یا صرف آدیباسیوں یا یہاں رہنے والے کورنی لوگوں یا انے لوگوں کا ہی پرو نہیں جیسا ہمارے بیہار سکار کے منتری سہلے شیئے بتا کر گئے کہ اگر پوری دنیا کو بچنا ہے تو پرکرط کو بچانا پڑے گا بیڑ نہیں رہیں گے ندیا نہیں رہیں گے پہاڑ نہیں رہیں گے جنگل نہیں رہیں گے تو انسان نہیں رہنے والا اور آپ یاد کریں آپ کو فتر ہونا چاہیے کہ کس طرح سے پرکرط کی یہ کرم پوجا کرم اچھا جو جھاکھن میں مرائے جاتا تھا آپ کیسے پرکے دور درستی والے لوگ تھے کیونہوں نے سمجھا کہ جنا پرکرط کے انسان بچ نہیں سکتا اس نے پرکرط پوجا کرو اور لوگوں کو سچسٹ کرو کہ بھویس میں جو پرکرط کو لے کر پریشاریاں سو ہوں گی جب پانی نہیں ملے گا جب اب کہیں اتی بریشتی ہوگی کہیں انا بریشتی ہوگی ندیا سوکھیں گی جنگل کے جانور ختم ہوں گے تو انسان یاد رکھے ایسے آؤثروں سے کہ اگر اس کو بچنا ہے تو پرکرط کی پوجا کرنی ہے پرکرط کے ساندھے میں رہنا ہے پرکرط کو بچانا ہے اور یہاں گردات چلیں گے جمشیرپور کے ساتھ چیز تھے جھاکھن پولیس ایسوسییشن سواگار میں نقصر پرہاویت صدرگرامن علاقوں کے چھاتے چھاتراؤں کی بچ پستک کا بتران کیا گیا یا پستک آئی ٹی جے ای اور میٹکل کے چھاتر شاتراؤں کی بچ ماتا گیا جو کہ پوروی سنگھوم زلے کے نقصر پرہاویت علاقے کے بچے ہیں آئی ٹی جے ای اور میٹکل کی تیاری کیلئے جو بادھائیں چھاتروں کو آتی تھی اسے دیکھتے ہوئے چھارکھن پولیس ایسوسییشن نے پوروی سنگھوم ساکھا کی اور سے پستک مکت اپلپت کروایا تاکہ یہ بچے اپنے کریئر سے سندر بھویشے بنا سکے اور ساتھ ہی اپنے گرامر علاقوں کا کائی کلب بھی کر سکے تاکہ آنے والے سمیں میں ان کی پڑھی کا بھویش سے بھی سندر ہو سکے اس سے شیطر اور راج کا وکاس ہو سکے گا وہیں چھارکھن پولیس ایسوسییشن کی پوروی سنگھوم کے شاکھا سچیو سنتوش کمار میتو نے کہا کہ ایک ماں میں ان کی تیاریوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا ان میں ٹاپ ٹین کرنے والے بچوں کا آئی آئی ٹی جئی اور میٹکن میں داخلہ دلوانے کا بھی کام ایسوسییشن کے دوارب کیا جائے گا جلے جلے کے انتیم پایدان کے ہنہار بچے جو آئی آئی ٹی میڈیکل کے لئے بنچیت رہ جاتے ہیں اس طرح کے تیاری کرنے والے پڑھنے والے بچوں کو ہم لوگوں نے چین کیا ہے آئی آئی ٹی جئی اور میڈیکل آوارنس کے تحت آج ہم لوگوں پروگرام آئی جن کیے ہیں جس میں جلہ کے دور دراج کے لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بچوں کو ہم لوگ پرانے جو میڈیکل یا آئی آئی ٹی کمپلیٹ کر گئے ہیں ان سے کچھ بوک اور گائیڈ لیا ہے ساتھ ہی کچھ سستان سے ہم لوگوں کو کچھ بوک ملا ہے جو آج ہی سبوں کے بیشیں بیترید کریں گے اور ساتھ ہی ایک مہنہ کے بعد ان میں سے کیا تیاری لوگ کیس کا اگریش لینے کے بعد جو ٹاپ ٹین میں آئیں گے اس ٹاپ ٹین بچے کو ہم لوگ ان کو آئی آئی ٹی جئی یا آپ کو میڈیکل میں تاخلہ سونسجد کرانے کے لئے ہر سمبھاؤ سے ہم پریاس کریں گے اور یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ گرم نالا ٹیلی فون någonting سجلز سے اجاڑی گئے بریواروں کا اوپایوت کاریالے کے سامنے تیسرے دن بھی دھرنا جاری رہا گرہم نالا ٹیلی فون cad único wollte اجاڑے گئے بریواروں redistắc اب اس دوران گوحار لگاتے غنب ft بصائے جانے ان لوگوں نے اوپایوت سے مانگ اٹھائی ہے وہیں انہی مانگوں کو لے کر تین دنوں سے اوپایوت کاریالے کے ہم لوگوں سے ملاقات کرنے کے بھی بات کہے گئی ہے ہم لوگوں کے آندولن کا آج تیسرا دیو ہے اور تین دن سے ہم لوگ یہاں جٹے ہوئے ہیں لیکن ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی دکھائی نہیں پڑ رہی کہیں سے کوئی مدد ہوگا لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کیے تو رکیسی شاہ سے ملنے کے لیے اور انہوں نے جاپن پر سوپنے کے لیے تمہوں نے بات کیا ہے کہ کل یارہ سے ایک بجے کے بھی ہم لوگوں سے مل سکتے ہیں اور ہماری خواہ دیا گیا ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتی ہے کیا لگ رہا ہے کہ ایسے یہاں پر بیٹھنا اور یہ اب جہاں سمان پھیکا ہے یہاں اچھت تو ہے نئے کی بریں کہ ہم لوگوں نے اپنا گھر جا رہے ہیں گھر پہ رہیں گے وہاں بھی ہے روڈ میں ہے اور یہاں بھی روڈ میں ہے تو وہاں سیف نہیں تھے یہاں ہم لوگوں کو سرشت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ سامنے فرشاسن کے سامنے ہے کوٹ کے سامنے ہے یہاں بھی تھے کوئی ہم لوگوں کو کوئی حسوس کر رہے ہیں کئی سے کوئی جی کرتا نہیں وہاں تو بھائے لگے رہتا تھا اس لئے ہم لوگوں سب یہاں بیٹھے میں دیکھتے ہیں کب تک فرشاسن پھم پتایا نہیں آتے ہیں اور ادھر کسوہا سماج اپنے سمان ادھیکار کو لے کر ساکچے آن بھگان میں تیس ستمبر کو ایک بڑی ریلی کا ایوزان کرنے جا رہی ہے جس میں کلہان نہیں بلکہ راج کے کسوہا سماج اپنے ادھیکار کے لئے شامل ہوں گے جس سماج کا اتحاس نہیں ہوتا اس سماج کا راج نہیں ہوتا ہم گروشالی پرسوں کی سنتان ہو کر آج اپنے ادھیکاروں کے لئے دردر کی چھوک رکھا رہے ہیں راج کرنا تو دور کی بات اکت باتیں کسوہا سماج کے لوگوں نے کہی جہاں انہوں نے آگے کہا کہ ہمارے پروجوں کا گروشالی اتحاد آج سے تیس ورش پروج رہا جن کا سامراج سے مد ایشیا سے لے کر پورے دکھن ایشیا تک فائلہ ہوا تھا آج انہیں کی سنتان ہو کر ہم دردر کی چھوک رکھا رہے ہیں ہمیں سمراج اشوک کی جائنٹی کے ماتھیم سے یہ سنکلپ لینا ہوگا کہ ہم اپنے پرانے کھوئے ہوئے عدید کو ایک جوٹ ہو کر پرابت کریں گے ساتھی ہمارے پروجوں کے سنجوئے ساتھ نے اکھر نبھارت کے سنکلپ کو پونا سنجوئے کسوہا اکچاہ راجی سرکار کی دشا درشا تیع کر سکتی ہے جس کو لے کر سماج ساکچی آم بگان میں ایک ریلی نکالے گی پھر سماج کی ایک جھوٹتا دکھائے گی جس میں راج جن کولہان سے لوگ شامل ہوں گے آم بگان میدان میں ساکچی میں ہو رہی ہے یہ ریلی کسوہا سماج کی مانک سممان کے لیے یہ ریلی کی جاری ہے کسوہاں کے مجبوطی کے لیے لڑائی لڑی جاری ہے اور اس ریلی کے مادیم سے ہم لوگوں کو سماج کو اور اس راج کو جنانا چاہتے ہیں کہ کسوہاں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ 12% آوادی 14% آوادی ہے تو یہ آوادی کا جو حصہ ہے وہ سرکار آج تک دے نہیں پائی ہے اور اس ادھکار کو پانے کے لیے ہم لوگوں یہ ریلی کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتانا جاتے ہیں یہ کسوہاں سماج جب جب جگہ ہے بیوستہ اور سماج کو پریورتن کیا ہے اور ہمیشہ کسوہاں سماج امنداری سے سماج ہیت میں کام کرتا ہے اور دیس ہیت میں کام کرتا ہے یا ریلی میں پلہان چھتر کے تمام چھتروں سے کرے دس ہنجار کسوہاں کے آنے کی سمبہ ہونا ہے اور جھارکھن پردیس کے تمام جیلوں سے ہر جیلے سے لوگ اس ریلی میں سامل ہونے کے لیے اپنے چار چکہ بہونوں سے بائیکوں سے چھتروں سے آ رہے ہیں یا ریلی میں سامل ہونے کے لیے اپستیت ہو رہے ہیں یا آم بگن میدان میں بڑی سبھا ہے اور یہ سبھا میں دس ہزار لوگ کی اپستیتی ہے اور وہاں پر سبھا ہونے کے بعد رنگا رنگ سانسکرٹک کارکرم بھی ہے اور اس کے بعد لوگوں کے لیے بھوجن پانی کی بھی بہوستہ ہے وہاں پر اس اصل پر جو کسوہاں سماج کے لیے جو کام کیے ہیں ان کے لیے بھی کسوہاں تنوار دیا جائے گا ساتھ میں جو پانچ مہیلائیں گھر سے نکل کریں جو کام کر رہے ہیں اس مہیلاؤں کو بھی ہم لوگ سممانت کریں گے ساتھ ساتھ جھارکھنٹ پردیس میں جو راجی لیوال پر جو بچے مہاوی چھاتروں ہیں ان کو بھی سممانت کریں گے اسی ریلی کے ماتیم سے اور چھتی چھتے ایک نظر ڈالتے ہیں اب تر کیسے پر مہیلہ کنگریس کمیٹی کے دوارہ مہیلاؤں پر وہ رہتیا چار کے بیروض میں نکالا گیا مشاہل بیروض ایک درب منیا جا رہا ہے سوکشتہ پکھوڑا تو وہیں شہر کے جیمپوں میں لگا گندگی کام بار رہونات پر میں کھتی کرنے گئی مہیلہ کمدھ مکھی نے کاتا ہوئی موت آج ہوئے کھائل اور کپالی ٹیوپی انترگر کبیر پولی ٹیکنک کالیج پریسر میں بینک آف انڈیا کے شاکھا میں لگیا آگ تو اس بولیٹنگ میں تنگی آپ بڑھے جیہاں برسار نمسکر